اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعن نبي سعیدن الخضری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بدن قال اذا بيتم الا المجلس فأتوا الطريق حقه قالوا ما حق الطريق يا رسول اللہ قال غز البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف النهی عن المنكر رب شہل صدری واسرل امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قول رب زدن علم معزز ومحترم ناظرین ابھی میں نے صحیح مسلم کے ایک حدیث پڑھی ہے اور قرآن مجید کی ایک آتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان کرتی و فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں تو آپ کی ہر تعلیم ساری کائنات کے لئے رحمت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور راستوں کے حقوق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان تمام تعلیمات کے اندر جو راستوں کے حقوق سے متعلق ہیں کائنات کے لئے رحمت ہے آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور صحابہ اکرام کو کیسی نصیحت فرمائی ہے اور ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو کس طرح دنیا میں عمل قائم ہو سکتا ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کر دی اور فرمایا اے میرے صحابہ راستوں میں بیٹھنے سے اشتناب کیا کرو صحابہ اکرام نے ارسکیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَنَا مِن مَجَالِسْنَا بُدْدُن راستے میں بیٹھے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہوتا مجبوری کی حالت میں بیٹھنا پڑتا ہے نا تحدث و فیہا بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی موجود ہے نا تحدث و فیہاں وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں قَالَ اِذَا عَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَدْلِسَ فَاتُ التَّرِيقَ حَقَّ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستوں کے حقوق ادا کرو قَالَوْ مَا حَقُّ تَرِيقَ رَسُولَ اللَّهِ صحابے اکرام نے پھر سوال کر لیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کیا حق کیا ہے آپ نے فرمایا غز البسر راستوں کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی راستے پہ بیٹھو تو اپنی نگاہوں کو پس رکھو نگاہیں نیچی رکھو وَقَفُّ الْعَذَا راستوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دو وَرَدُّ السَّلَام راستوں کا تیسرا حق یہ ہے کہ سلام جب کوئی کرے تو جواب دو راستے سے گزرنے والا آپ کو سلام کرتا ہے آپ راستے میں بیٹھے ہو تو اس کا جواب دو وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُو فَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرُ اور راستے کا چوتھا حق یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے مٹاؤ زبان سے طاقت ہے تو زبان سے منع کرو نہیں تو دل میں برا جانو بہرحال برائی کو دیکھنے کے بعد چھٹنے رہنا چاہیے الْأَمْرُ بِالْمَعْرُو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو یہ چوتھا حق ہے راستے کا آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کتنی اہم ہیں پہلی تعلیم آپ نے دی راستے سے مطالق غز البسر نگاہوں کو بست رکھو کیونکہ شہراہوں سے راستوں سے غیروں کی اور اپنوں کی سب کی بہو بیٹیوں کا گزر ہوتا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں حتی جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے تو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو ہم میں سے کون شخصے پسند کرتا ہے کہ ہماری بیوی گزرے ہماری بیٹی گزرے ہماری بہو گزرے تو لوگ اس کو گندینی گاہوں سے دیکھیں جب ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہووں کو ہماری گھر کی عورتوں کو کوئی غلط نظر سے دیکھیں تو ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دوسروں کی عورتوں کو دوسروں کی گھر کی لڑکیوں کو ہم غلط نظر سے کیوں دیکھتے اس لئے ہمیں اپنی نگاہوں کو وہاں پسند رکھنا چاہیے اور دوسرا سبب یہ کہ ہمارے راستے میں بیٹھنے کی وجہ سے اور نگاہوں کو آوارہ گھومانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو راستوں سے گزرنا نہیں چاہتے جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی راستے میں بیٹھا اور دیکھ رہا ہے تمام گزرنے والوں کو تو وہ گزرنے سے بہت ساری ماں بہنیں یا بہت سارے دوست احباب ادھر سے گزرنا ہی نہیں چاہتے کہ آدمی دیکھ رہا بھی دیکھ لگا کدھر جا رہا ہے ادھر کہاں سے آٹپ کہاں اور تیسرا سبب یہ غز بسر کا کہ غز بسر کا احتمام اگر نہیں کریں گے ہمارے دل گندے ہو جائیں گے ہم بے احیاء ہو جائیں گے ہمارے اندر فہاشی پیدا ہو جائے گی اللہ رب العالمین نے فرمائے قل للمؤمنین یغذو من ابصارہم ویحفظ فروجہم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مومن آردوں کو بھی یہی حکم دیا گیا مومن آردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی اگر پاک دامن رہنا چاہتا ہے برائیوں سے گناہوں سے بے احیائی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نگاہ کو پست رکھیں یہ پہلی تعلیم تھے غز البسر کف الادا تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا آج محلے اسی لئے بدنام ہو جاتے ہیں جس چوراہے پہ لوگ زیادہ بیٹھے ہوں اور راستے میں تکلیف دے چیزیں ڈالتے ہوں چاہے وہ گاڑی کھڑی کر دیں چاہے وہ غلازت پھینکے راستے میں چاہے پانی گرا دیں چاہے وہاں پہ پیشا پہ خانہ کر دیں تو جس محلے کے راستے اس طرح گندے ہوتے ہیں وہ محلے والے بدنام ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بتہذیب لوگ ہیں اس لئے راستے کا دوسرا حق ہے تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دو گاڑی کھڑی کرنی تو کنارے میں کھڑی کرو راستے میں پانی مت گراؤ راستے میں پیشا پہ خانہ مت کرو ایک دوسری روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لانت والے کام سے بچو اور وہ کیا ہیں کسی سائے کے اندر یا راستے کے اندر پیشا پہ خانہ کرنا راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم وہاں سے گزرنے والے جو لوگ سلام کرتے ہیں ہم ان کے سلام کا جواب دیں سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے اللہ رب العالمین نے فرما جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا اتنا ہی لوٹا دو اگر کوئی اپنی بولتا ہم نے جواب میں کہہ دی تو ہم کو تیسنے کی مل جائے گی کتنی لوگ گزریں گے سلام کریں گے ہم سب کے سلاموں کو جواب دیں گے تو کتنی نیکی مل جائے گی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا جو لوگ راستے میں جا رہے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے یا کوئی کام کر رہے ہیں صحیح انداز میں نہیں کر پا رہے ہیں آپ ان کی تنبیح کر کے ان کو نصیحت کیجئے ان کو سمجھائیے بتائیے کہ یہ دین کا کام ایسے کرنا چاہیے آپ یہ کام اس طرح سے کرو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور راستے میں اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے کسی کو ستا رہا ہے کسی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرو اگر ہاسے نہیں مٹا سکتے تو زبان سے رکو اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا چوتہ حق یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا اور ایک دوسری روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا کہ راستے میں بیٹھتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ وہاں سے گزرنے والے اگر راستہ پوچھتے ہیں تو اس کو بھی راستہ بتا دینا چاہیے کوئی آدمی بھٹک گیا ہے اس کو راستہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو راستوں کے حقوق کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق ادا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ